ہیلو اور بلکم تو تکریز کرو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان منس کرکٹ کے انٹرنیشنل کیلنڈر کے ہوم سیزن کا اعلان کر دیا ہے کہ کب کب کون کون سے میچز ہو رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بہتوری سے انہوں نے فیس سیریز میں ہماری جو سکیچول ٹورز ہیں ان کا بھی کچھ ہنٹ دے دیا ہے پاکستان کا جو ہوم سیزن ہے وہ شروع ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے ٹور سے جو کہ ہو رہا ہے نیکس منٹ ٹوری ون آگز کو پہلا ٹیس میچ ہوگا تو ہمارے ہوم سیزن کا باقاعدہ پاکستان کا آغاز رہے تب ہی ہوگا اور یہ ختم ہوگا نو مارچ کو جب پاکستان انشاءاللہ چیمپنس ٹرافی کا فائنل ہوسٹ کر رہا ہوگا اس دوران پاکستان نے ویسٹ انڈیز اور انگلنڈ کو بھی ہوسٹ کرنا ہے فر ٹیس سیریز انگلنڈ کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے ان آکٹوبر اور آکٹوبر میں پاکستان نے ان کو تین ٹیس میچز کے لیے ہوسٹ کرنا ہے اور ہماری جو کمیلکیشن پی سی بی کی جانب سے ہے اس میں بڑیا سیلیبریٹ کیا گیا اس چیز کو کہ پاکستان اس مرتبہ تین ٹیس میچز کی سیریز بھی ہوسٹ کر رہا ہے جو انگلنڈ کے ساتھ ہماری سیریز ہے اس کی ڈیٹس کچھ اس کی طرح سے ہے کہ ملدان میں پہلا ٹیس میچ ہوگا جو کہ ساتھ سے گیارہ اکتوبر تک کھیلا جائے گا پھر کراچی میں پندہ سے انیس اکتوبر اور آوالپنڈی میں چوبیس سے اٹھائیس اکتوبر تک ٹیس میچ کھیلا جائے گا اکلے سال کے آغاز میں یعنی جنوری میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کراچی اور ملدان میں ٹیس میچ کیس کے لیے آ رہی ہے ان کے دو ٹیس میچز ہوں گے سولہ سے بیس جنوری آبیسٹی کراچی میں جبکہ چوبیس سے اٹھائیس جنوری جو ہے سولہ سے بیس جنوری کراچی اور چوبیس سے اٹھائیس جنوری وہ ملدان میں ٹیس میچز کیل رہے ہوں گا تو اس کے بعد ہماری ایک ونڈے سے جیسے انٹرسٹنگلی پاکستان کی نے بڑا ایک میگا ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے ایک بڑی ٹروفی ہوسٹ کرنی ہے ہمارا بڑی اسائیمنٹ جو اگلی ہے آفٹر two back-to-back شیمپولک پرفارمنسز in two ٹروفی ایونٹس چیمپیس ٹروفی ہم نے ہوسٹ کرنی ہے جو کہ ونڈے ایونٹ ہے جبکہ اس طوران ہماری صرف ایک ہوم سیریز ایسی ہے ہے جس میں ہم بو نڈے سیریز کھیل رہی ہوں گا بülerدیش کے ساتھ کوئی بو نڈے ڈیس ریز نہیں کھیلرہے önگلینڈ کے ساتھ کوئی ونڈے Souٹرoudonیالیس نہیں کھیل رہے ہیں dormirس nosaltres کو hymnOOK بھی macam ب hastی سارے ایونٹ ساتھ تکے میں اس آڈ دے سارے کا حسابی اور نیو زیلینڈ ہے اس کی ڈیٹس حوبر اکرропات کر ضیا آئر ملتان میں آٹھ سے چودہ فروری تک اور سنگل راؤنڈ راپن پر کھیلی جائے گی ٹیسریز کے پر بات کری جائے تو بنگلہ دیش نے لاس ٹائم پاکستان کا دورہ ادھورہ کیا تھا انہوں نے دو ہزار بیس کے شروع میں وہ ایک ٹیس میچ کھیلنے آئے تھا دوسرا ٹیس میچ انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ کھیلنے کے لیے آنا تھا دین کوویٹ کی ویسے وہ کبھی واپس نہیں ہے تو وہ سیریز وہیں پہ ختم ہو گئی اور اب یہ بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہا ہے انگلڈ نے لاس ٹائم ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو میں ہمارا ہم پہ ایک دورہ کیا تھا اور ہم پہ چڑھائی کر دی تھی پیس پال اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے لیے اور ہم نے ہوم سوائل پہ پہلی مرتبہ کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ ویسٹ انڈیز کی جو ہے وہ ایک لمبی عرصے کے بعد واپسی ہو رہی ہے ویسٹ انڈیز نے لاس ٹائم ٹو تھاؤزن سکس میں پاکستان میں ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے دورہ کیا اس وقت پرائن لارا کپٹن آف ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی گپتانی اس وقت انزمانوں لگ کر رہے تھے یہ اکنی پرانی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں مشرف کی حکومت تھی اور مرہوم باب بلمر اس وقت زندہ تھے اور ڈالر اس وقت جو ہے وہ قریباً 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 اور ڈالر اس وقت جو ہے وہ قریباً پینسٹ سے اسی در روپے کے درمیان میں ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان کی آگے آنے والے اوے ٹورز کون سے ہیں اس میں پاکستان نے آسٹریلیا کا ٹور کرنا ہے جس میں پاکستان نے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں زمباوے کا ٹور کرنا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں زمباوے کے ٹور پہ حسی آجاتی ہے زمباوے کا ٹور کرنا ہے وہاں پہ ہماری کچھ مصروف ہی آتا ہے جہاں ہم نے ساؤت ایفریکا کا ٹور کرنا ہے جو بنگلہ دیش اور انگلینڈ اور ساؤت ایفریکا اور ویس انڈیز کے خلاف جو ٹیسٹ میچز ہیں ہمارے اس دوران وہ ہمارے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہوں گے پاکستان ہے اب تک سرلنکار آسٹریلیا خلاف دو سیز کھیلی ہیں پانچ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں کہ دو میں پاکستان جیتا ہے تین میں پاکستان ہارا تھا کراچی ملتان اور راولپنڈی میں سات ٹیسٹ میچز پانچ بندے کھیلے جائیں گے لاہور کے قضابی سٹیڈیم اس وقت چیمپینشپ کی کی توجہ تزینوں اور رائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے لہٰذا اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا جو پاکستان کے اگر ہم ابھی سیڈیز کے بات کر لی جائے اس سے پہلے ہم بات کر لی جائے لیکن پروپوز ہی کیا گیا ہے کہ وہ نو مارچ کو نائنٹھ آف مارچ کو اس کا فانل کھیلا جائے گا جو کہ لاہور میں کھیلا جائے گا پارٹیسپیٹنگ ٹیمز کے اگر بات کر لی جائے تو اس میں افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش انگلینڈ، انڈیا، نیوزیلینڈ، پاکستان آبیلسی اور ساؤت آفریکا شامل ہیں اس کی جو ڈیٹس پروپوز کی جاری ہیں وہ نائنٹینٹھ آف فیبریری نائنٹینٹھ آف فیبریری کو کہا جائے ایکس کا بہلا میچ ہوگا جبکہ نائنٹھ مارچ اس کا آخری میچ کھیلا جائے گا اور وہ کھیلا جائے گا لاہور میں پاکستان ملک سے باہر جو دورے کرنی ہیں اس کی اوشی تفصیلات کو بتا جاتے ہیں پاکستان آسٹریلیا کا ٹور کرنا ہے جس میں تین ون ڈے، تین ٹی ٹوئنٹی شامل ہیں چار نومبر سے لے کے یہ دورہ جو ہے وہ اٹھارہ نومبر تک ہوگا چار آٹھ اور دس نومبر کو پاکستان کی تین جو ہے وہ ون ڈے کھیلے گی جو کہ ملون، ایڈلیڈ اور پرث میں ہوں گے جبکہ چودہ، سولہ اور اٹھارہ نومبر کو پاکستان ٹی ٹوئنٹی آئیز کھیلیں گے جو کہ ہوں گے بریزبن، سیڈنی اور ہوبارٹ میں اس کے لئے پاکستان کا زمبابوی کا دورہ ہے جس میں پاکستان نے تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز کھیلنے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے چوبیس نومبر سے لے کے پانچ دسمبر تک چوبیس، چوبیس اور اٹھائیس نومبر کو پاکستان بولا وائو میں کھیلیں گے ون ڈے سی، ون ڈے میچز اس کے لئے پولا وائو میں ہی تین و ٹی ٹوئنٹی آئیز ہوں گے جو کہ پرس، تھرڈ اور ففت دسمبر کو ہو رہے ہوں گے اس کے بعد پاکستان کا دورہ ہوگا ساؤت ایفرکا کا ساؤت ایفرکا کے دورے میں پاکستان کے تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے شامل ہیں اس کے علاوہ دو ٹیسٹ میچز بھی شامل ہیں دس، تیرہ اور چودہ دسمبر کو پاکستان تین ٹی ٹوئنٹی آئیز کھیل رہا ہوگا جو کہ دربن، سنچولین اور جانس برگ میں ہوں گے سترہ، انیس اور بائس دسمبر کو پاکستان ون ڈے کھیل رہا ہوگا پاول، کیپ ٹاؤن اور جانس برگ میں چھبیسے تیس دسمبر تک پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا سنچولین میں اور تین سے سات جانوری دو ہزار پچیس میں دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا کیپ ٹاؤن میں یہ تھی ایک چھوٹی سی سمری آف پاکستان کا ہوم اینڈ اوے انٹرنیشنل سیزن کرکٹ کا جو کہ اب تک ہم تک کلیر ہے ساؤت ایفرکا کے بعد ہماری کیا مصروفیات لائنپ ہوتی ہیں یہ وقت ہی بتائے گا لیکن ہمارا جو سیزن ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بنگلہ دے سیزن سے شروع ہوگا ٹیسٹ میچز ختم ہوگا ون ڈے انٹرنیشنل ہم کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں تو وقت بتائے گا لیکن نو مارچ ہو یہ ختم ہوگا ہمارا ہوم سیزن کیا ہوئی تک کھیا سکتی ہیں اس پر وقت کے ساتھ بات کرتے رہیں گے جو چیز مجھے سرپرائز کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ ہم نے ہوم سوال پر صرف ایک ون ڈے سیزن رکھی ہے جو کہ سنگل راؤنڈ راپن ہے ہم نے اس وران ہماری پلاننگ کالم یہ رہا ہے کہ ہم نے ون ڈے میچز او ڈی آئی میچز کی کوسٹ ہم بہت ہی کم کر رہے ہیں نہ ہونے کے برابری کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہمارے ڈومیسٹک فرکٹ سیزن کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اس میں بھی سننا ہے کہ سرجری جو ہو رہی ہے وہ ایکچلی اس کی ہو رہی ہے تو سکیچول کیا ہوتا ہے کون سے میچز پہلے ہوتے ہیں کون سے میچز پہلے ہوتے ہیں کیا سلسلہ بنتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آمیسٹی ٹائم ویل ٹیل بٹ مجھے یہ فیلر آ رہا ہے کہ شاید تھوڑی بہت نہیں بلکہ زیادہ ہی سٹرکچرل چینجز کی جا رہی ہیں تو شاید ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ اگر تھوڑی سے اکل لڑا لی جائے تو کچھ ون ڈے ڈومیسٹک کے ٹورنمیٹس چیمپینس راپی کے ہونے سے پہلے زیادہ کروا دی جائیں لیکن پھر سوال آ جائے گا وہ کروائیں گے کہاں پہ وینئوز تھوڑے لیمٹیڈ ہو چکے ہیں بکاوز کس آفیس ٹیڈیم کی رینویشن ہو رہی ہوگی اور ایٹھنگ اس دورہ ہمیں باقی سٹیڈیم کی بھی رینویشن کرنی ہے سو لیٹسی کیا ہوتا ہے اب ہمیں اپنے سجیشن ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ